بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول اہل کریم صحیح البخاری کتاب الوضو باپ الراجلو یوزیو صاحبوہو جو آدمی اپنے ساتھی کو وضو کرائے حدیث نمبر 181 حضرت عسامہ بن زیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس ہوئے تو راستہ چھوڑ کر گھاٹی کی طرف گئے اور قضائے حاجت کی حضرت عسامہ نے کہا میں آپ پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضو کرتے تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھیں گے فرمایا نماز آگے پڑھی جائے گی اسی باب کی اگلی حدیث 182 ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ حاجت کے لئے گئے اور یہ کہ حضرت مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالنے لگے اور آپ وضو کرتے تھے آپ نے اپنا موں اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے سر پر مسا کیا اور موزوں پر بھی مسا کیا انہ حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ فقہا کے درمیان اس عمر کے متعلق بھی اختلاف ہوا ہے بعضوں نے کہا کہ کسی سے وضو کرانا مکرو ہے اور بعضوں نے کہا مکرو تو نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ خود کرے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اختلافی مسئلے کے متعلق حدیث مذکورہ بالا سے فیصلہ کر دیا ہے یہ حدیث ایک سو اکاسی حدیث نمبر ایک سو انتالیس میں بھی پہلے آ چکی ہے وہاں روایت کی سند اور ہے اور یہاں اور اسی وجہ سے الفاظ میں کچھ فرق ہے وہاں فاجالتو اسبو علیہ کے الفاظ نہیں ہیں اسی وجہ سے ان الفاظ کی صحت ثابت کرنے کے لیے یہ دو روایتیں نقل کی ہیں تا باپ کا عنوان پوری صحت کے ساتھ واضح ہو اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید و مجید